دعا سیکھیں گے نئے الفاظ جو قرآن کریم میں ایک ہزار دو سو پچھنوں بارہ ہیں ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ قرآن کریم سمجھنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا سارے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ ہم نے اردو شہر کی مثال دی تھی آپ کو کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اس شہر کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے جب ایک انسانی کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا تو بات صرف ترجمہ کی نہیں ہے جو پاور ہے جو والٹیج ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام میں جو اثر ہے وہ اثر ترجمہ اس کا ہوئی نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر کسی کے کلام میں نہیں اور ترجمہ انسانی کلام ہے اور عربی قرآن اللہ کا کلام ہے ترجمہ میں میسیج ہے اور ترجمہ ہی سے سیکھیں گے ہم لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے ہم کو عربی قرآن سمجھنا ہے ترجمہ ہی کے ذریعے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف قرآن آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن سیکھے قرآن کو وعلما اور سکھائے اس کو اور پچھلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز نیت صحیح کرنا ہے اس لیے کہ انما العمال بن نیات انما کا مطلب کیا ہے بس یا صرف ان کا مطلب کیا ہے اگر انشاءاللہ انما کا مطلب بے شک ان اللہ معا السابرین اور انما نیتوں پر ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے نمبر ایک بار بار دعا کرنا ہے نمبر دو سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے نمبر تین مسابقت کا جذبہ کمپیٹیشن کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے تو دعا کیا ہے وہ دعا ہے ربی زدنی علم ربی ربی کا مطلب ہے اے میرے رب ربی کا مطلب ہے اے میرے رب رب یعنی جیسے ہم نے اسے پہلے کہا کہ اگر میرا رب ہے تو نہ صرف اس نے اس دنیا کا سارا رہنے کا انتظام کیا بلکہ جسم کے اندر بھی کروڑوں خلیوں کو ہزار کروڑ خلیوں کو پل پل پال رہا ہے ذرے ذرے کو پال رہا ہے وہ میرا رب ربی زدنی زد کا مطلب ہے زیادہ کر زد مطلب زیادہ کر نی مجھ کو زد مطلب زیادہ کر نی مجھ کو علم 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 ربی زدنی علم کیسے پڑھیں گے اس کو پہلے تو اس بات کو سمجھئے کہ یہ دعا اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی بالخصوص قرآن کو یاد رکھنے اور سیکھنے کے لئے کہ سورة تاہا میں ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِيَنْ يُقْدَعِ لَيْكَ وَحْيُ وَقُلْ ربی زدنی علم تو ہم کو چاہیے کہ اس دعا کو کسرت سے پڑھیں اچھا کیسے پڑھیں آپ نے دیکھا ہے ایک شخص جس کا کل آپریشن ہونے والا ہے اوپن ہارٹ سرجری کا اگر خدا نخواستہ تو کیسے دعا کرے گا دل سے دعا کرے گا اے اللہ مجھے شفا دے ایسی تڑپ سے دعا کرنے ایسا نہیں موز ربی زدنی علم ربی زدنی علم ایسا نہیں دل سے کہ اے اللہ میں جاہل ہوں اس جہالت کے مرض سے شفا دے اور کیا وہ ایک بار ایک بار دعا کرے گا نہیں بار بار دعا کرے گا بار بار دعا کرے گا تڑپ سے شدت سے دعا کرے گا تو ہم بھی جو ہے تڑپ سے اور شدت سے دعا کریں اور دعا کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ صرف دعا کرنے سے نہیں جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر ایک سوڈنٹ ہو صرف دعا کر رہا ہے تڑپ کے رو رو کے کہ اللہ مجھے اگزام میں کامیاب کر لیکن نہ کتاب کھلتا ہے نہ اسکول جاتا ہے تو آپ کہیں گے یہ دعا سنسیر دعا نہیں ہے تو ہم کو بھی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن اس دن کھولیں اس وقت کھولیں اس دن کے لیے کھولیں اس ہفتے کے لیے کھولیں آپ سٹڈی کریں صرف دعا کے ساتھ کام نہیں ہوگا صرف دعا سے عمل بھی کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگنی ہے ربی زدنی علمہ اے رب میرے زیادہ کر مجھے علم ہے کس لیے چاہیے اور سب سے اہم علم کونسا علم ہے قرآن کا علم ہے کس لیے زیادہ چاہیے تاکہ ہم عمل کریں دوسروں کو پہنچائیں ربی زدنی علمہ ترجمہ کیجئے ربی اے میرے رب زد زیادہ کر نی مجھے یاد رکھئے زد کا مطلب زیادہ کر نی مجھے زدنی زیادہ کر مجھے علمہ علمے ربی زدنی علمہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علمے یہ تو ہوئی پہلی بات ٹھیک ہے کہ دعا کرنا ہے اچھا دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالی نے پہلی وحی میں کہا اس کا ذکر یہاں پر ہے اللہ تعالی نے فرمایا جس نے سکھایا قلم سے اللہ دی کا مطلب ہے جو یا جس نے اللہ دی کا مطلب جو یا جس وہ جو یا جس ٹھیک ہے اور قرآن میں تین سو بار آیا ہے تقریبا تو یاد رکھئے اللہ دی یعنی وہ جو یا جس نے علمہ اس سے پہلے اچھا اللہ دی کی جمعہ اللہ دینا ہے اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا سراط اللہ دینا انعام تعالی ہم تو اللہ دی یعنی وہ جو اللہ دینا وہ سب جو ٹھیک ہے اللہ دی یعنی وہ جو اللہ دینا وہ سب جو علمہ اور تعلمہ ہم نے سیکھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تعلمہ سیکھے علمہ سیکھائے تعلمہ سیکھے علمہ سیکھائے تو اللہ دی علمہ جس نے سکھایا اللہ تعالی نے سکھایا بالقلم بالقلم یعنی قلم سے بسمی نام سے بسم اللہ یا اللہ کے نام سے بالقلم قلم سے جس نے سکھایا قلم سے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا کہ اس نے تعلیم دی سکھایا قلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو فوری ہم کو قلم اٹھا لنا ہے کہ اللہ یہ میرا قلم ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو فوری مجھے قلم اٹھا لنا ہے کہ اے اللہ مجھے سکھائیے میں قلم اٹھاتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ نے اس قلم سے ہزاروں لاکھوں الفاظ سیکھے ہوں گے ہزاروں لاکھوں الفاظ لکھے ہوں گے اس قلم سے لیکن اب عربی قرآن سیکھنے کے لیے اس قلم کو اٹھائیے اور اس قلم سے عربی قرآن سیکھنے کے لیے کام کیجئے کہاں لکھیں گے قلم اٹھائیں تو کافی بنائیے کہاں سے لکھیں گے کتاب لائیے اور لکھنے کو معمول بنائیے اور آج سے اہت کیجئے کہ قرآن سیکھنے کے لئے کبھی سستی نہیں کریں گے محنت کریں گے لا پروائی اور سستی سے نہیں شوق سے کریں گے یہ اور اتنی عجیب بات ہے کہ اس امت میں سب سے کم علم اگر ہے تو وہ قرآن کا علم ہے تو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے ترجمہ کیجئے اللذی جس نے علم سکھایا بالقلم علم سے تیسری بات وہ ہے ہم نے سیکھا کہ دعا کرنا ہے پہلے تو نیت صحیح کرنا ہے اس کے بعد قلم قلم جب اٹھا رہے ہیں آپ تو کوپی بھی چاہیے کوپی اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے لکھیں گے کتاب بھی چاہیے تو قلم کتاب کوپی یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے قرآن سیکھنے کے لئے اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہوم ورکس کریں اس کورس میں بھی ہوم ورکس ہیں کوئیزز ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس پر کام کریں جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں سیکھیں گے ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا اللذی علم بالقلم ابھی ہم نے سیکھا اللذی علم بالقلم جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے قلم سے سیکھایا تو ہم قلم کو چھوڑ کر کیسے سیکھیں گے وہ سیکھنا پرفیکٹ نہیں ہوگا وہ سیکھنا پرفیکٹ نہیں ہوگا تھوڑی دیر آگے بڑھیں گے لیکن اگر آپ کو اچھا سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو قلم کے ذریعے سیکھیں گے تو بہت اچھا سیکھیں گے تو یعنی مینٹین کرنا آپ کو کوئیزز وغیرہ سب کرنے تیسری بات ہے ایوکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں ایوکم کون تم میں سے ایو یعنی کون کون سا ایوکم کون تم میں سے خیرکم بہترین تم میں سے خیرکم تھا بہترین تم میں سے ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا دیکھئے کبیر کا مطلب ہے بڑا اکبر زیادہ بڑا صغیر چھوٹا اصغر زیادہ چھوٹا حسن یعنی اچھا احسن زیادہ اچھا قرآن میں یہ تقریباً تریحالیز بارہ ہیں حسن یعنی اچھا حسن کی موننس حسنا ہے حسن اچھا احسن زیادہ اچھا بہتر بہتر ہوگا عملہ عمل میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا عمل کی جمع اعمال ہے اور عدو کا لفظی ہے ویسے عمل عملہ عمل میں ایوکم احسن عملہ کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں کیا مطلب ہے یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا گھر میں ہے تو گھروں میں کون اچھا آفیس میں ہے تو آفیس میں کون اچھا انفرادی کاموں میں کون اچھا ہے نماز روزہ ذکر سب میں اور اجتماعی کاموں میں امت کی اسلام دعوت میں عمر بالمعروف نہیں ہے نمکر شہادت ہے حق علیہ کلمت اللہ یہ سب میں کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کمپیٹیشن یہ نہیں ہے کہ کون کافر ہے اور کون مسلم ہے بلکہ کمپیٹیشن اس بات کا ہے کہ کون اچھا مسلم ہے یہ کمپیٹیشن ہے اور یہاں ہم کہیں گے اس کلاس میں یا اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں کون اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے کمپیٹیشن کیجئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے لیے آپ کو بہترین طور پر سیکھنا ہے تو پریکٹس کیجئے ایوکم کون تم میں سے احسنو بہتر ہوگا عملا عمل میں پھر سے ایوکم کون تم میں سے احسنو بہتر ہوگا عمل میں ایوکم احسنو عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں تو دیکھئے ہم نے مسابقت کا جذبہ پیدا کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے ایسا نہیں کہ وقت مل گیا اور کچھ بچ گیا تو اس میں کام کیا جس دن کوئی دوسری مصروفیت آگئی ذرا سا بہان آگیا اس کو ٹھوکر مار دی اس کو ہٹا دیا ایسا تھرڈ کلاس ٹریٹمنٹ استغراللہ قرآن کو مت کیجئے قرآن کی کلاس تو پلر والی ہونا وہ جم گئی تو جم گئی اس کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے اس کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے نیت کر لی انما العمل بن نیت اس لیے کہ عامال سارے نیتوں پر ہیں دعا کر لی ربی زدنی علمہ اے رب زیادہ کر مجھے علم ہے اور سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے اور قلم اٹھا لیا اللہ ذی علمہ بالقلم اس نے قلم سے سکھایا تو قلم اٹھایا کافی اٹھائی کتاب اٹھا لی اور سارے قویزز کا انشاءاللہ آپ احتمام کریں گے www.understand.com سے آپ ساری چیزیں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ان قویزز کو آپ ضرور حل کیجئے سوالات کے جوابات دیجئے پریکٹیس کیجئے پریکٹیس کیجئے انشاءاللہ روزانہ دسمیٹ ہی کریں گے آپ تو بہترین سیکھیں گے تو پریکٹیس کیجئے اور اس سب میں کامپیٹیشن کا جذبہ ہو کہ میں بہتر کروں گا میں سب سے اچھا کروں گا میں سب سے اچھا سیکھوں گا سب سے اچھا پڑھاؤں گا پڑھانے کے لیے سیکھیں اور سکھائے اس کو دیکھئے آپ شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیسے کیوں اور بیدار اٹھ کھڑا ہوا ہے کیوں کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا لوٹ رہا ہوگا شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا کیوں آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے اس لیے کہ اس نے اس ہم غیر عربوں کو خاص کر میرا فوکس غیر عربوں کی طرف اس وقت ہم لوگ تقریباً سو کروڑ کے ہیں سو کروڑ کے قریب ہم غیر عرب اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا افسوس کی بات ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کیسے ہوا یہ بہترین کامیاب ہوا ہے شیطان آپ واپس آئیے اور واپس لانے کی کوشش کیجئے سب کو کوشش کیجئے اس لیے کہ فرشتے تیار ہیں ان کے قلم بھی تیار ہیں ادھر شیطان بھی تیار ہے کیا آپ تیار ہیں انشاءاللہ ناظرین کوشش کیجئے اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس دوسرے حصے میں ساتھویں سبق کے اس میں ہم گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ حروف جر کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے دیکھئے عربی زبان کو آپ گرامر کو مشکل اگر اٹیٹیوٹ کہہ کر سیکھیں گے مشکل الفاظ کا استعمال کریں گے تو مشکل ہو جائے گا آپ بولیں دلچسپ ہے اور قرآن کی عربی قرآنی عربی ہے تو اس کو تو آپ کو شوق سے سیکھنا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کہا شوق سے کرنا ہے ہر چیز تو ناظرین اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو یاد رکھئے اس کو ٹی پی آئی سے کرنا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن سے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو بولنا بھی ہے بتانا بھی ہے اشارے کرنا ہے اپنے ہاتھ کو حرکت دینا ہے حرکت میں برکت ہے اور میں نہیں سمجھتا آپ کا ہاتھ جیسے میں نے کہا بیس پچیس کلو کا ہوگا کہ آپ کو ہاتھ ہلانے میں مشقت آ رہی ہوگی جبکہ آپ ہاتھ ہلائیں گے جتنے اچھی زور سے حرکتیں دیں گے اتنی بجلیاں دماغ میں ریجسٹر ہوں گی اور وہ لفظ بھی اتنا اچھا یاد ہوگا یہ بھی کہہ دوں میں جتنا اچھا آپ دیں گے بی ہی بی ہم بکا بکم بی بینا تو اتنا ہی اچھا بجلیاں چمکیں گی اتنی اچھی اور اتنا ہی اچھا یاد بھی ہوگا تو آگے چلیے ہم نے سیکھا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو وہ وہ سب آپ آپ سب میں اور ہم سب اس سے شروع کیا تھا ہم نے سفر اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا اس کے ساتھ ساتھ ربوہو ربوہم ربوکا ربوکم ربی ربنا یہاں پر سلائیڈ میں نہیں ہے لیکن ربوہو اس کا رب ربوہم ان سب کا رب ربوکا آپ کا رب ربی ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب اور ہم نے یہ بھی سیکھاتا ہوا اور ہیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریپوزیشنز بھی سیکھے ساتھ پریپوزیشنز سیکھے اور ایک لفظ ظرف وہ معا بھی سیکھا ٹوٹلی آٹھ حروف سیکھیں لام زبرلہ اور لام زرلی جس کا مطلب ہے لیے جواب دیجئے لام زبرلہ اور لام زرلی کا مطلب لیے اور مثال کیا ہے لکم دینکم ولی دین مثال یاد رکھیں گے تو کنفیوزن نہیں ہوگا اور مانا جلدی یاد آئے گا مثال یاد رکھیں گے تمہاں جیسے اس سے پہلے بھی میں نے سب سے پہلے مثال دی تھی کہ ان کا مطلب کیا ہے اگر انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ تو یاد رہے گا ان کا مطلب بھول بھی جائیں تو آپ انشاءاللہ کو یاد رکھیں من کا مطلب کیا ہے سے اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ان کا مطلب بھی سے مثال رضی اللہ عنہ معا کا مطلب ہے ساتھ اور مثال ان اللہ مع السابرین بے شک اللہ ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے تو یہ چار ہیں جو لہو لہم لکا لکم لی لنا یا منہو منہو منکا منکم منی منا یہ جو ہے اور پھر لہا منہا عنہا معاہا یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً پانچ ہزار بار آئے ہیں یاد رکھیں ان کو شوق سے پریکٹس کیجئے بہت ہی اہم ہے یہ الفاظ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چار اور پچھلے سبق میں سیکھیں وہ تھے بی فی علا اور الہ بی ہی بی ہم بکا بکم بی بنا ویسے اس کے معنی یاد رکھ لیجئے بی کا مطلب کیا ہے سے مثال کیا ہے بسم اللہ فی کا مطلب میں مثال فی سبیل اللہ علا کا مطلب پر مثال السلام علیکم اور الہ کا مطلب طرف اور مثال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٹھیک ہے تو پھر سے ایک بار ہم پریکٹس کرلیں بی کا مطلب کیا ہے سے مثال بسم اللہ فی کا مطلب میں مثال فی سبیل اللہ علا کا مطلب پر مثال السلام علیکم اور الہ کا مطلب طرف مثال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ویسے لَهُ لَهُمْ وہ چار جو سمیں کیے تھے نا یہ لَهُ لَهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ عَنْهُ عَنْهُمْ مَعَهُ مَعَهُمْ لیکن اس میں دیکھئے آپ بی میں بِهِ بِهِمْ یا بِهُو بِهُمْ نہیں ہے فِی ہی فِی هِمْ ہے فِی ہُو فِی هُمْ نہیں ہے عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ کیوں نہیں ہے آپ کہیں گے ہو کیوں نہیں ہے بولنا آسان ہے بِهُو بِهُمْ بولنا مشکل ہے اس لئے اس کو عربوں نے کیا کر دیا بِهِ بِهِمْ کر دیا یعنی ہا یہ ہو ہو اور ہم ہو سکتا ہے یا ہی اور ہیم ہو سکتا ہے باقی سب سیم ہیں جیسے بِکا بِکم ہے مِنْ کَا مِنْ کُم ہے عَلَيْكَ عَلَيْكُم ہے باقی سب سیم ہیں صرف یہاں پر ہو ہم ہو سکتا ہے یا ہی ہم ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ آٹھ حروف سیکھے لَا مِنْ عَنْ مَعْ بِی فِی عَلَىٰ اور عِلَىٰ مثالوں کے ساتھ یاد رکھئے تو مانے یاد آئیں گے ورنہ سب گڑمڑ ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم راز ہے مثالوں کے ساتھ یاد رکھنا اب ہم حروف جرک کے بارے میں چار یا تین اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے اور اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو حروف جرک کے معنوں میں جو کنفیوزن آتا ہے وہ کنفیوزن آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا پہلی بات بات وہی ہے مگر ہر زبان کا ہر فجر الگ ہوتا ہے وہی بات کے لئے مثلا آمنت باللہ آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے I believed in Allah میں Allah پر ایمان لائی غور کیجئے اگر ہم انگلش اور اردو ہی کو لے لیں I believed in Allah میں Allah پر ایمان لائی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ان کا مطلب پر ہے نہیں ہے ان کا مطلب پر ہوئی نہیں سکتا پھر آپ اردو میں پر کیوں لاتے ہیں اصل میں ایمان لانے کی جب بات اردو زبان میں کی جاتی ہے تو ایمان لانا پر کے ساتھ ہوتا ہے پر ایمان لائی رسول پر ایمان لائی آخرت پر ایمان لائی ایمان لانے کی بات پر کے ساتھ ہوتی ہے انگلش میں ایمان لانے کی کتاب ایمان لانے کی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے تو انگلیش میں belief کے ساتھ جو preposition لگتا ہے وہ in ہے اردو میں ایمان لانے کے ساتھ جو preposition لگتا ہے وہ پر ہے اور عربی میں ایمان لانے کے ساتھ جو preposition لگتا ہے وہ بھی ہے آمن تو علی اللہ نہیں بولیں گے آمن تو فی اللہ نہیں بولیں گے آمن تو باللہ کہیں گے تو ہر زبان کا اپنا اپنا حرف جر ہے حرف جر direct translate نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں بات simple ہے آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے اردو میں آپ پر لگا لیں گے انگلیش میں بات کی جا رہی ہے ان لگا لیں گے direct ترجمہ مت کریے انشاءاللہ confusion دور ہو جائے گا دوسری بات کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے مگر دوسری زبان میں ضرورت نہیں پڑتی جیسے یا دخلونا فی دین اللہ اس کا اگر انگلیش میں translation کریں گے آپ تو entering the religion of اللہ entering in the religion نہیں بولیں گے آپ in نہیں بولیں گے کیونکہ enter کے اندر in شامل ہے اسی طرح اغفر لی اغفر forgive for me نہیں بولیں گے forgive for me نہیں بولیں گے forgive me اس لیے کہ forgive کے اندر فور شامل ہے تو کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے دوسری زبان میں نہیں پڑتی even انگلیش کے اندر آپ دیکھیں گے کبھی حرف جر کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی نہیں پڑتی جیسے i said to him i told him دیکھیں اگر میں said کہوں تو to لگانا پڑے گا i said to him لیکن اگر told کہوں تو to لگانے کی ضرورت نہیں i told to him غلط ہے i said to him i told him تو verb کونسا ہے اس حساب سے حرف جر آئے گا اسی طرح کبھی حرف جر حرفی زبان میں نہیں ہوتا الٹی بات مگر دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے ہم نے پچھلا کیس کیا دیکھا تھا پچھلا کیس یہ دیکھا تھا کہ حرف جر عربی میں موجود ہے اس کا ترجمہ نظر نہیں آرہا ہے اس لئے کہ ضرورت نہیں ہے اور دوسرا کیس الٹا ہے انہیں حرف جر عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں لگانا پڑے گا یا انگلیش میں لگانا پڑے گا language کے حساب سے جیسے ورحم نی ورحم نی وار ارحم رحم فرما نی مجھ پر یہ پر لگانا پڑے گا رحم فرما مجھے نہیں مجھ پر بلنا پڑے گا یا قنی عذابک قنی عذابک قنی بچا مجھے قنی قی بچا نی مجھے عذابک تیرہ عذاب تیرے عذاب سے سے لگانا پڑے گا سے جو ہے سے بچا قی کا مطلب اصل میں سے بچا سے جو ہے قی میں شامل ہے بسیکلی میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں سیدھی 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 سادھی بات کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے دوسری زبان میں نہیں ہوتا مثلا اردو میں اور کبھی اردو میں ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا یہ صرف ورب کے حساب سے ہے ورب کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے تو حرف جر کا ترجمہ کا کنفیوجن آپ کے ذہن میں ختم ہو جائے گا اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں جیسے اگر میں کہوں لکڑی سے مارا تو ایک بات ہوگی اور لکڑی کو مارا تو کوئی بات نہیں ہے لکڑی سے مارا یا کو مارا سے اور کو کو بدل دیں گے تو معنی کا زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا اسی طرح انگلیش میں بھی ہے get کا مطلب حاصل کرنا get in کا مطلب اندر حاصل کرنا ہے نہیں get in کا مطلب اندر آنا get out مطلب باہر حاصل کرنا ہے نہیں باہر جانا ہے تو get in get out get at get on get off تو جیسے جیسے آپ prepositions بدلیں گے ویسا ہی معنی بدلے گا یہ سیم سیچویشن اردو میں بھی ہے اور سیم سیچویشن عربی میں بھی ہے جیسے سلی انہیں نماز پڑھو اور سلی علا انہیں رحمت بھیجو پر رحمت بھیجو تو یہ جو ہے اہم بات چوتھی بات ہوئی ہے اب ہم جو ہے چار اہم الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں نو سو بارہ آئے ہیں سمپل ہیں ایک ہے ہادہ مطلب یہ جیسے میں نیچے ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب چلی میرے بات دھو رہا ہے چار پانچ بار پریکٹس کریں گے ہادہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب ہادہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب ترجمہ کیجئے ہادہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا اب سوچتے ہوئے کریں آپ عربی میں دھو رہیے اس کی پریکٹس کرتے رہی ہے نو سو بار آنے والے الفاظ اب ہم آتے ہیں نکتہ تعلیم کی طرف چھوٹا سا نکتہ کتنا یاد رہتا ہے کیونکہ ہم کو یاد رکھنا ہے نا الفاظ کے معنی اس لئے یہ ریسرچ کو بھی ذہن میں رکھیں پچیس فیصد جو ہم پڑھتے ہیں پیتیس فیصد جو ہم سنتے ہیں پچاس فیصد جو ہم دیکھتے ہیں اور ساٹھ فیصد جو ہم کہتے ہیں اور پچھتر فیصد جو ہم کرتے ہیں اور پچھنو فیصد جو ہم پڑھتے ہیں سنتے دیکھتے کہتے اور کرتے ہیں تو پورے دماغ کو انوالو کیجئے جتنا ہو سکتا قرآن کو پڑھئے سمجھئے عمل کرئے بھیلائیے بات کیجئے ڈسکشن کیجئے ایکشن کیجئے جتنا کریں گے آپ اتنا ہی آپ انشاءاللہ سیکھیں گے مختلف طریقوں سے انسان سیکھتا ہے سن کر دیکھ کر بول کر چھو کر اور لوجیکل یا مل کر یا اکیلے میں سارے طریقوں کو جو ہے استعمال کیجئے یا جو طریقہ آپ کو پسند ہے اس کو استعمال کیجئے حضرات ہم نے اب تک سات اسباق میں انچاس الفاظ یہ کہ جو قرآن کریم میں چوبیس ہزار چار سو بیس بار آئے ہیں ماشاءاللہ ہم کو اٹھتر ہزار پہنچنا ہے ہم چوبیس ہزار تک پہنچ چکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پہلانے توفیق دے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستاغفر کونتو بلیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو